بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اپنی ماں کی خدمت کو لازمی بکڑو کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں اسے بہترین دروازہ ہے اب تمہیں اختیار ہے کہ خواہ نافرمانی دل دکھا کرو یا دروازے کو ذائقہ دو یا نافرمانی اور خدمت کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو ماں پر آپ کی اصل طاقت ان کی نیک اولاد ہے ماں باپ کمزور بیمار بڑھے تب ہوتے ہیں جب ان کی اپنی اولاد ہی ان کو برشان رکھتی ہیں ماں باپ کی عزت کرو ان کی ضروریت کا خیار رکھو تاکہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے کیونکہ جو آپ کرو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز بعد جماعت پڑے اور سورج نکلنے یعنی کہ اشراق تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشکول رہے پھر دو رکعت نفل اشراق کی نماز پڑے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبع یہ ارشاد فرمایا کامل حج اور عمرے کا ثواب کامل حج اور عمرے کا ثواب کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ایک امیس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی آمین سم آمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر آگے پھلانا بھی صدقہ ایک کیاریا ہے